بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف حکومت میں آئی آئی تحریک انصاف ایک سال مکمل ہونے پر یوم تشکر منا رہی ہے اس کا عمومی مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا کہ اس نے تحریک انصاف کو حکومت میں اقتدار میں آنے کا موقع دیا اقتدار میں آنے کی سعادت بخشی اس سوالے سے تحریک انصاف یوم تشکر منا رہی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے پچیس جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اپوزیشن کا کہنا ہے اس کا موقع ہے کہ گزشتہ سال پچیس جولائی کو پاکستان میں ہونے والی انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی عمران خان جیتنے کے لائق نہیں تھی ان کی پارٹی اس کو جتا کے اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا تو یہ اس حوالے سے اپوزیشن یوم سیاہ منا رہی ہے پورے ملک میں انہوں نے احتجاجی ریلیوں کا اعلان کر رکھا ہے جل سے جلوس کیا جا رہے ہیں دھرنے کا ہی پہلے اعلان کیا گیا تھا لیکن دھرنا تو نہیں دیا گیا نہ ہی کسی شہر کو بلا کرنے کی کوشش کی گئی بہرحال ایک روٹین کا یوم سیاہ منایا جا رہا ہے جس میں چھوٹی موٹی ریلیاں ہوں گے جلسے ہوں گے جس میں لیڈر خطاب کریں گے حکومت کے خلاف بھڑاس نکالیں گے زہر اگلیں گے جو بھی ہو سکتا ہے وہ جس جو بھی باتوں کی حد تک ممکن ہے وہ ضرور کہیں گے دوسری طرف تحریک انصاف وہ تو جیسے یوم سیاہ منای رہی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے نہ صرف ایک سال بعد آئی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے بلکہ انتخابی نتائج سے قبر ہی اس کی طرف سے انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دیا جانے لگا تھا انتخابات جیسے ہی مکمل ہوئے ہیں تو اس کے خلاف اپوزیشن میدان میں نکل آئی تھی سڑکوں پہ نکل آئی تھی ان کو ماننے سے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کی طرف سے پہلے روز ہی نتائج کے ساتھ یوم سیاہ کا یوم سیاہ منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس نے تو پہلے روز ہی کہا تھا کہ ہم ان انتخاب انتخابی نتائج کو نہیں مانتے یہ حکومت لائی گئی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم کا لقب دے دیا گیا عمران خان کو تو بہرحل یوم سیاہ منانے کا ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کو لیکن یہ بھی ہے کہ اس دوران تحریک انصاف جیسے یوم تشکر تو منا رہی ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے کہ ایک سال میں تحریک انصاف نے کیا کیا ہے اس سوالے سے بھی ہمارے سامنے دو نکتہ ہے نظر ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ بلکل کچھ کیا ہی نہیں آج ایک امران خان کو پروگرام کرتے ہیں تقرار کسی ٹی وی کے اوپر وہ بڑے بڑ چڑھ کے کہہ رہے تھے بتائیں جی کہ کیا تبدیلی آئی ہے تھانوں میں تبدیلی آئی ہے کچہری میں تبدیلی آئی ہے سب تعلیم میں تبدیلی آئی ہے یہ اپنے اپنے ذرف کی بات ہے اپنے اپنے اکل کی بات ہے اپنے اپنے ہوشحواظ کی بات ہے اپنے اپنی نظر کی بات ہے کہ آپ کس طریقے سے چیز کو دیکھتے ہیں اپوزیشن بھی محدود وہ اس کا دانشوری سے دیکھ رہی ہے کہ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ان کو صرف تھانوں میں تبدیلی نظر آنی چاہیے ان کو اپنے گھر کے باہر کورانی نظر آنا چاہیے وہ ان کے لئے تبدیلی ہو سکتی ہے ان کو اپنے معاملہ درستوں در وہ تبدیلی ہو سکتی ہے وہ تو گویا نہیں ہوئی نائی ہونے والی ہے تو ایک برادرڈ سپین میں اگر دیکھا جائے تو واقعی ایک تبدیلی ہوئی ہے مینواز شریف زرداری بلاول شاہد خاکانہ باسی شہباز شریف جن کی طرف کوئی ادارے دیکھ نہیں سکتے تھے ادارہ نے خود کہہ دیا تھا حضرت کے ہم مینواز شریف کے پنامہ کے کیس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کر سکتے کوئی کیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر پریشر ہے اور ایسے بڑے لیڈرات جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں باقی بیش مارا بھی جیل جانے والے ہیں تو تبدیلی اور کیا ہونی ہے اس کے علاوہ یہی بہت بڑی تبدیلی ہے ادارے درست ہو رہے ہیں ایک اتصابی تازیانہ پورے زور سے ان لوگوں کے اوپر برس رہا ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے اداروں کو لوٹا ہے لوٹ مار کی ہے تو یہ اگر تبدیلی نہیں ہے پھر اور کیا تبدیلی ہو سکتی ہے بہرحال اپوزیشن کو یومی سیاہ منانے کا حق ہے وہ واویلہ کرے گی شام کو تھکی مان دی اپنے گھروں میں جا کے ایکس کے لیڈرز ہو جائیں گے اللہ حافظ